ہمارے ارکان کل قومی اسمبلی میں اسطیفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے عمران خان کی زبان پارک میں صحافیوں سے گفتگو کہا فوری طور پر اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ کچھ معاملات سمیٹنے تھے عام انتخابات مارچ یا اپریل دوہزار تیس میں ہوں گے کچھ بھی ہو جائے چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا سابق آرمی چیف جنرل باجوا سمجھتے رہے کہ پی تے آئی کا عروج کم ہوگا لیکن نہیں ہوا باجوا نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی پیپلز پارٹی اور نونلی کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرولڈ ہے لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی رہنماؤں کا اجلا صدالتی فیصلے سمیت آئندہ انتخابات کے لیے انتخاب مہم پر مشاورت اجلاس میں شام امود قریشی فواد چودری شفقت محمود اجاز چودری موجود دیگر قیادت ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک لاہور ہائی کورٹ کی اگلی سمات سے قبل اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا پی ٹی آئی رہنماؤں فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا اس وقت 187 میمبران موجود ہیں اعتماد کا ووٹ لیتے ہی اسمبلی کی تحلیل کی طرف جائیں گے ہارجہ پالیسی تباہ ہو گئی افغانستان میں عدم اس تحکام سے پاکستان کو بڑی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان سابق وفاق وزیر مراد سید کے اٹھائے گئے معاملات کو دیکھیں اور ان کی شکایت کا آزالہ کریں صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کو الگ الگ خطوط کہا کہ مراد سید نے مولکن میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا معاملہ اٹھایا جالی مقدمات کی بھی شکایت کی پی ٹی آئی کی ارکان پنجاب اسمبلی کو فوری وطن واپس پہنچنے کی ہدایت شمسہ علی دوائے سے ایک سے دو روز میں واپس پہنچیں گی وسیم خان بادوزائی برطانیہ سے واپس آئیں گے نیاز گشکوری عمرے سے واپس لوٹیں گے دو ارکان اسمبلی لیاقت بدر اور حامد یار حراج واپس پہنچ بھی گئے مسلم لیک کاف کی بسمہ چودری کو بھی واپسی کی ہدایت مسلم لیگ نون کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ نون لیگی بکلا نے درخواست تیار کر لی وزیر علا پنجاب کی بحالی کی عدالتی فیصلے سے حکومت کی پریشانی بڑھ گئی نون لیگی قیادت نے سر جوڑ لیے سیاسی صورتحال پر بھی تبادل خیال وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب میں سیاسی شکست اور عدالتی فیصلے کے بعد پیڈی ایم کا وابیلہ لیگی راہنماؤں کی پریس کانفرنس عدالتی فیصلے پر تنقید رانہ سنہ نے کہا کہ عدالت کا پرویز علاہی کو سٹے آرڈر پر اختیارات دینا عوام کے ساتھ ظلم ہے حاجس ساد رفیق نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ سے آج سکود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تارک بشیر چیما نے چودری شجاد کا موقف پیش کیا کہ اسمبلیوں کے ساتھ مزاق ٹھیک نہیں لاہور ہائی کورٹ نے وزیرعالہ اور کابینہ کی تحلیل کا گورنر کا حکم گزشتہ روز موطل کر دیا تھا کوئی قانون پارلیمان کو مدت پوری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا شیخ رشید کا ٹویٹ کہا گورنر کا نوٹفیکیشن موطل ہوا ہے منسوخ نہیں نظریہ ضرورت زندہ ہے فیصلہ ففٹی ففٹی ہے ان کا ایجنڈا عمران خان کو نہ اہل کرانا ہے عوام جائے بھاڑ میں یہ اپنے کیسز ختم کرائیں گے نیب اور ایف آئی اے کو جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنائیں گے ڈیفالٹ کی پرواہ نہیں اسد اومن نے ٹویٹ میں لکھا کہ کوئی بچا تو نہیں جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ ملک میں جمہوریت ہے سائیبیریان ہوایں چل پڑی کراچی میں سردی بڑھ گئی لہ منفی چودہ دگری کے ساتھ سرطرین مقام رہا سکردو میں پارا منفی گیارہ تک پہنچ گیا زیارت میں درجہ حرارت منفی نو دگری سابق کپتان سرفراز احمد کا طویل انتظار ختم کراچی ٹیسٹ کھیلیں گے نیوزیلنڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں سرفراز بطور وکٹ کیپر بیٹر کھیلیں گے ذرائقہ کہنا ہے کومی ٹیم میں مزید تبدیلیوں کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانیے نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجئے بول نیوز ڈات کام اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اب بات ہوگی دیکھتے رہیے بول نیوز پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے